اسلام علیکم کیا حال ہے بچو آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اپنا لسن نمبر ون فیر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسرسائز یہ پیج نمبر 3 ہے آپ کا ٹیکس بک کا اس میں بلاس میں ہے ووکیبلری ووکیبلری کا مطلب ہوتا ہے زخیرہ الفاظ اب یہ جو ہے ہمیں لیا ہوئے میشتی ورڈز و میننگ ان کونٹیکٹ کونٹیکٹس کہتے ہیں مطل کو یعنی کہ سبق میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئے ہیں اب نیچے کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں یا ورڈز دیئے ہوئے ہیں جیسے بزنیس ہے تو بزنیس کا سیننم اکیوپیشن ٹریڈ انڈسٹری یہ تینوں ورڈز جو ہیں ہم بزنیس کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے جو آپ کے کونٹیکٹس میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بارے میں ذکر تھا تو ہم کیا کریں گے کہ ٹریڈ کیا اس کا آنسر ہے گا بزنیس is matching with trade according to our naming in context famous famous کا مطلب ہوتا ہے مشہور prominent numaya well known renowned تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ اتینوں ورڈز جو ہیں سیننم ہے famous کے لیے use ہوتے ہیں لیکن ابھی context کے مطابق ہمارا آ رہا ہے well known friends friends کے سیننم سے companions یعنی کہ friends کی جگہ پہ ہم companions ساتھی helpers مددگار groups یا groups جو ہے وہ use کرتے ہیں لیکن meaning in context کی ساب سے ہمارا کیا آئے گا very good companions incidents واقعات happening events circumstances تو اس کے لیے ہمارا آئے گا happenings کیا آئے گا happenings trustworthy loyal responsible reliable تو یہ ہمارا آئے گا reliable مطلب ہم نے اس میں میچ کرنا ہے context کے مطابق یعنی کہ book میں جو ہے وہ ہمارا کیا ہے چلیں اب ہم page number four پہ چلتے ہیں اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے اب ہمارا page number four پہ question ہے reading for comprehension مطلب اس میں پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں اس کا part یہ ہے read paragraph one of the lesson identified topic sentence topic sentence ہوتا ہے انوان تو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا آپ کا جو paragraph ہے lesson کا وہ کیا ہے حضرت محمد was always fair and honest in his dealing تو اس کی پہلی line ہی جو ہے وہ اس کا topic sentence ہے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی fair dealings کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو باقی جو جو ہے وہ آپ کا نیچے part b ہے sporting details تو باقی ساری جو ہیں lines paragraph کی وہ sporting details میں آ جائیں گی جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں page number جو ہے one اس میں paragraph number one حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was always fair and honest his dealing with other people even before اور اس نبوت تو پہلی والی لائن جو ہے وہ آپ کا topic sentence ہے he was known as the truthful and the trustworthy in his young age he became a trader he traded with other people's money with the great care and was very successful the people the people of mecca were much impressed by his trading skills and fair dealing they had complete trust in him it was his honesty and fair dealing in business that impressed حضرت خدیجہ and so on ہمارا پیرا honesty and fair dealing پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ کیا ہیں اس کی sporting details ہیں جیسے آپ لوگ thirsty crow پڑھتے ہو story تو thirsty crow میں آپ اس کے اوپر topic دیتے ہو thirsty crow تو وہ topic sentence کیا ہوتا ہے thirsty crow اور میچے آپ کرتے ہو once there was a crow he was very thirsty he few hair and there تو یہ ساری اس کی sporting details ہوتی ہیں اب اس میں پارٹ بی کا جو question ہے encircle and write the words in paragraph 1 that connect the sentences within this paragraph اب جو ہمارے words کو connect کرتے ہیں یا sentences کو connect کرتے ہیں تو parts of speech پہ ہم ان کو conjunctions بولتے ہیں کیا بولتے ہیں conjunctions بولتے ہیں یا حروف عطف بولتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ paragraph number 1 میں ہمیں بتائیے کہ کون کون سے آپ لوگوں کے words choose ہوئے ہیں جنہوں نے connect کیا ہے sentences کو تو ہمارے پاس two sentences کو connect کر رہے ہیں اگر ہم پڑھیں حضرت کمپلیت درست انہوں دوبارہ انڈ خدیجہ ہم بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں ایک بار ہی وہ ورڈ بولتے ہیں یا بتاتے ہیں all the people who had done business dealing with him before his نبوت had always spread his honesty and fair dealing تو ہمارے پاس یہاں پہ کون کون سے words مختلف sentences کو connect کر رہے تھے یہ ہمارے پاس connect کر رہے تھے and that اور who and سب سے پہلے اس کے بعد آیا تھا that اور اس کے بعد آپ کے پاس آیا تھا even اور پھر آپ کا end میں جو ہے وہ ہے who اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس questions and answers ہیں اب یہ exercise کے questions جو ہیں یہ تھوڑے میں نے رائٹ کر لیا تا کہ آپ لوگ کو تھوڑی سی عسامی ہو پہلا question ہمارے پاس ہے what میڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم famous even before his نبوت تو اس کا answer کیا آئے گا honesty and fair dealing made دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم famous even before his نبوت آپ سے کچھ اسے میں نے سکھا تھا کہ question کے اندر سے ہی answer جو ہے وہ سکھیں گے وہی ہماری جو ہے وہ لگی ہے چلیں جی اب ہم شروع کر رہے ہیں page نمبر six grammar grammar اور میں read these sentences given in line four of the first paragraph اب line four first paragraph کی کیا ہے in his young age he became a trader apostrophe the word trader is a common noun it is a profession in the same way we have other professions تو یہ ہیں part a میں کون کون سے professions تی دیکھیں بلوک میں ہمیں انہوں نے بتایا ہوا ہے beggar actor beggar who begs actor who acts liar who lies lawyer who help in court sailor who sails the boat a person who sails on the water is guarded sailor a person who acts in a play is guard an actor a person who tells lies is card a liar اب یہ بھی liar ہے اور یہ بھی liar ہے دونوں ایک sound دے رہے ہیں لیکن liar liar کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا اور law law لکھ نکلا ہے قانون سے تو liar قانون دان یا وقیر a person who begs is card a beggar a person who has studied law law is card lawyer وہ قانون دان کہلاتا ہے یہ سارے ہمارے پاس کیا تھے common noun تھے اب ہم دیکھیں common noun چاہا بنتے ہیں common noun is a word that names people places and things they are not the name of single person place or thing for example man cat book school اسی طرح جو ہم نے part a میں پڑے ہیں beggar یہ بشیر beggar بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نظیر beggar بھی ہو سکتا ہے فہد مصطفہ ایکٹر ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو word ایکٹر کوئی نام نہیں آتا آپ جب پھولتے ہو ایکٹر بہت سارے ایکٹر آپ کے سامنے آگئے ہیں beggar تو بہت سارے beggars آرہے ہیں تو جب کوئی نام عام ہوتا ہے سپیسیفک نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں common noun تو اب آگے common noun کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے proper noun تو proper noun کیا ہوتا ہے یہ specific خاص مقصوص name ہوتا ہے a specific a proper noun is a name of a specific person place or thing مطلب جب آپ اس کا نام بولیں تو آپ کے ذہن میں فوراً وہی شخصیت وہی جگہ یا وہی چیز آئے جس کا آپ نام بول رہے ہیں جیسا کہ قائد آزم تو ظاہر ہے جب آپ قائد آزم بولیں گے تو علامہ اقبال کی پکچر تو مائن میں نہیں آئے گی قائد آزم کی آئے گی تو کیا ہوا کہ قائد آزم اسے proper noun تو اس کو ہم کہتے ہیں proper noun اور پراپر noun میں ہمیشہ ہم capital letter سے لکھتے چاہے وہ آپ کا sentence کے بیچ میں آئے یا sentence کے شروع میں آئے لیکن common noun جو ہے اس کو ہم small letter سے لکھتے ہیں اگر وہ sentence کے center میں آئے لیکن اگر وہ sentence کے start میں ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ proper big capital letter سے لکھتے ہیں لیکن عموما proper nouns جو ہوتے سمال letter سے لکھے جاتے ہیں اب یہ جو ہے آپ نے نیچے part c جو یہاں پہ دیا ہو ہے بک سے آپ نے pick out five proper nouns from the lesson تو یہ آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے تو ہم ذرا oral علی اس کو mind میں لاتے ہیں کہ آپ نے proper nouns کون کون سے پڑھے ہیں جن کا پڑھ کے آپ کے ذہن میں فورا ان شخصیات کا ذکر آیا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ صحیح ہے حضرت ابو سعید اس اسی طرح بکنم بھی آسکتا ہے صحیح مسلم حضرت جابر بن جابر دیکھتے ہیں حضرت یہاں پہ ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بکنم آرہ اپنے ماجہ صحیح مسلم یہ 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 نام نام اور اس کے بعد ترمزی بک ہے اسی طرح ہم سٹارٹ میں پیراگراف کے آجائیں تو یہاں پر ورڈ ایک سٹی کا دیا مکہ تو مکہ بھی پروپر ناؤن ہے کیونکہ آپ جب مکہ کا ذکر کرتے ہیں تو مکہ شہر ہی آتا ہے کوئی لاہور یا اسلام آباد شہر آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے اوکے اب آپ کا part c آگیا یہ بھی آپ نے پروپر ناؤن سے اس کو سکل کرنا جیسے می نیم کوئی بھی آپ کا نام علی اسمان سلمہ کاؤسر وغیرہ آئی لیو لہور مائی برث دے ایز آن فیفت می مائی فیوریٹ ڈی آف دا ویک سیٹر ڈی آف ویک جو ہیں یہ پروپر ناؤن ہے دا نیم آف مائی سکول لہور اب ہم آگے آجاتے ہیں اب کامن ناؤن اور پروپر ناؤن کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتائی گئی ہے پزیسی فارم آف این اینی ناؤن اب سب سے پہلے تو یہ قویسشن آپ کے ذہن میں آتا ہے what is اینی ناؤن تو اینی ناؤن کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینی ناؤن کیا ہے اینی ناؤن ہے اینی ناؤن ریفر اینی ریفر آگی ناؤن ریفر ریفر آگی ریفر یعنی کہ جو چیز زندہ یا لیوینگ بینگ ہے اس کو جو ریفر کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینیمیٹ ناؤن کیا بولتے ہیں اینیمیٹ ناؤن اب اس کی possessive form بتائی گئی ہے یعنی کہ اس میں ہمیں اس کی possessive form بتائی گئی ہے کہ اس کی possessive form جو ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے مطلب ایک اینیمیٹ ناؤن یا living thing اگر کسی چیز کو possess کر رہا ہے کسی چیز کا مالک ہے اس کی possession کو ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ دکھائیں گے تو اس کو دکھانے کے لیے ہم شوز کرتے ہیں اپسٹروف کیا یوز کرتے ہیں اپسٹروف اپسٹروف یوز کرنے کے تین آپ کو جو ہے وہ رولز بتائے گئے ہیں پہلا رول کیا ہے جب ناؤن سنگولر ہو it is formed possessive by adding اپسٹروف as to the ناؤن یعنی کہ جب ہمارے پاس سنگولر ہو جیسے مادر فادر برادر سسٹر تو ایک ہی سنگولر کو ایک کو ظاہر کرتا ہے تو ہم اس میں اپسٹروف جو ہے اس ناؤن اور s کے درمیان میں اوپر کو لگاتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے مادرز میرے مادرز ہوبی is سرفنگ میری ماں کی مشغلہ یا شوق سرفنگ ہے the yellow one is my dad's کا پیلے رنگ کی کاری میرے والد کی ہے اب دوسرا رول کیا ہے دوسرا ہے جب آپ کا ناؤن پلورل یعنی کہ جمع میں ہو جیسے کیٹس ڈاکس کوئی اور ٹیبلز وغیرہ وغیرہ پیپرز وغیرہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تب آپ اپسٹروف کو اس کے بعد میں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں اس کے بعد میں لگاتے ہیں جیسے the cats cat singular اور cats plural تو پلورل میں پھر ہم اپسٹروف جو ہے وہ اس کے بعد میں لگاتے ہیں the cats food is in the kitchen بلی کا کھانا kitchen میں ہے where is the kids room kid singular اور kids plural آ گیا تو پھر ہم نے s کے اپسٹروف بعد میں لگایا in the case of اب اس کا تھرڈ rule آپ دیکھیں کیا ہے in the case of irregular plural noun وہی ایڈ اپسٹروف s تھوڑا سا s کے بعد ہم لگاتے ہیں اس کے آگے s کا اضافہ کرتے ہیں irregular جو آپ کا ہوتا ہے noun اس کے آگے ہم s کا اضافہ کرتے ہیں لیکن اپسٹروف کو تھوڑا سا ترشاہ کر کے لگاتے ہیں جیسے یہ تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ regular جو verbs ہوتے ہیں یا nouns ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ڈ پہ ختم ہوتے ہیں اور جو irregular ہوتے ہیں مطلب جو ہوتے ایک ہی چیز کو ظاہر کرتے ہیں وہ regular nouns ہوتے ہیں یا بہت سارے گروپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن کچھ nouns جو ہوتے ہیں وہ collective nouns ہوتے ہیں مطلب children جیسے بچے تو اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی آتے ہیں بچے تو ہم اس میں نومینیٹ نہیں کرتے ہیں boys ہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں چیلڈرن یا چائلڈ بچہ اور چیلڈرن بچے تو یہ جمع ہوتا ہے اسی طرح جیسے کلاس فیلوز کلاس فیلوز میں بھی آجاتا ہے آرمی سولجرز آجاتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس irregular آجاتے ہیں تو چیلڈرن روم چیلڈرن اور اس کے بعد اپسٹروف اور پھر اس اب اس کی ایکسرسائز اس کا possessive ناؤن کے طور پر یوز کرنا ہے اور اس کو sentence بنانا ہے ماریا کمپیوٹر is working ماریا کے بعد اپسٹروف پھر اس اور پھر کمپیوٹر is working سنا ڈیش سیسٹر سنا اپسٹروف اس سیسٹر وہ سلیپنگ سنا کی بہن سو رہی تھی the teachers papers the teachers epistrof s teachers کے بعد آپ کا epistrof آئے گا کیونکہ انہوں نے teachers دیا ہو ہے جمع دیا ہو ہے irregular دیا ہے تو ہم epistrof اس کے بعد اوپر لگائیں گے the teachers epistrof papers کے بعد پھر epistrof were on the table اس کے بعد لطیف pencil لطیف epistrof s pencil was sharp my parents ڈیش house my parents parents جمع ہے s لگا ہوا ہے تو ہم epistrof جو ہے وہ باد میں اس کے لگائیں گے house is beautiful شکریہ thank you پاکی exercise کل کریں گے آپ اس کو revise کیجئے گا اور اس کو اچھت سے یاد کیجئے گا اللہ حافظ جو کرو ڈیش